اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس بھائی نے بھی زبردست کام کیا ہے ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے علماء دیوبند کی مختلف دروس میں سے ان کو اخذ کر کے ایک جگہ جمع کیا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مولانا تارک جمیل صاحب عالی حضرت امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں رفعی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا رضا احمد رضا خان بریلی تو نراز ہو گئے میں اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے عدوی سے لے چاہے تم حضرت مولانا احمد رضا صاحب نہیں کہہ سکتے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی دنیا میں 2.5 ملین پلس کے قریب سبسکرائبرز کو لینے والے مفتی تارک مسعود صاحب علیہ حضرت کے بارے میں کیا کہہ امام احمد رضا خان بریلی کے بارے میں کسی نے منہ کوئی بارک لاکھیں دی میں نے کہا امام احمد رضا سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں مگر میں ہی مانتا ہوں کہ امام احمد رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مستاخی نہیں کر دی یہ میں مانتا ہوں اسی طرح آئیے علماء دیوبند میں سے کچھ اور مشہور مشہور نام اس دور کے آئیے کہ وہ آلہ حضرت کے بارے میں کس طرح ان کی تحسین کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں امین یقیناً میں نے جب سنا تو مجھے بھی بڑی حرانی ہوئی اور آپ بھی سنئے ہمیں کوئی دل خوف نہیں ہے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے احمد رضا خان صاحب کو فتاوہ جو ہے نا چونتیس جلدوں میں تقریباً اب چھپیں پڑھو پھر بات کر یعنی شیعہ کے لائیوریلی میں دیکھ لو ہم نے کتنی راتیں کھپا کے اس کا مطالعہ کیا ہے اور جو چیزیں اہم نظر آئیں ہیں اس کی اپنی ایک فیرست ہم نے اپنے کلم سے لکھی ہے چونتیس جلدیں پڑھنا پر معمولی بات خان صاحب نے باز باز جگہ پر فتوے دی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اس شخص کی فکر کتنی گہری تھی پڑھیں نا یار کیوں نہیں پڑھیں ہمارے ہم پانچ سیکٹس کے پڑھیں یہ جتنے فتوے کا کامیان کرتے ہیں ہم نے سب سے کہا کہ اسے پڑھو کئی کئی جلدیں یہ پڑھ بھی چکے ہیں میں نے کہا اس سے تاثب سے ہٹو اس ذہن کو کھولو اگر آپ عقیدے کی بات کریں خان صاحب کی بات تھوڑی سی رہ گئی بزرگوں کے فتاوہ جمع کریں تو اتنے نہیں بنتے جتنے سکیلے شخص کے فتاوہ خدا کو جواب دینا ہے یا نہیں بس اتنی بات ہے مرنا ہے کہ نہیں سوچ سمجھ کے رائز دینی چاہیے خان صاحب نے جتنے کچھ نہیں کہا ہے کسی بھی فرقے اور طبقے کے سالیں مل کے سو سال میں لے آئیں کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی جلدیں اتنی جلدیں اتنی جلدیں پانچ بان چھے چھے شخصیات کے فتاوہ میں اس دفعہ ابھی مرے پہ گیا پر چار پانچ سات دن پہلے آیا ہوں میں یقین کرو میں نے روزہ مبارک پہ کھڑے ہو کے درود پڑا میں نے روزہ پہ کھڑے ہو کے درود پڑا کتنا درود پڑتا ہوں میں کتنی دفعہ پڑا ہے کتنی دفعہ سلام کیا ہے اللہ مجھے کئی دفعہ لے گیا آپ نے فرد سے اس دفعہ میں درود پڑا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھ سلام شمعہ بز میں ہدایت پہ لاکھ سلام کیفید بنیس کبھی نہیں بنی ایسی کیفید جو مجھے پڑی میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا مگی یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے مولانا کیا نام صدقہ احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ میں نے کہا یا اللہ ان کو جدائی خیرہ دا ہو ان کے لئے یہ دعا کی میں نے وہاں کھڑے ہو کے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شخص فرمائیں جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفید بنگی وہ کیا ہوگے اللہ میں نے رضا خان نے تو کیا ہے در مختار کی شرح بھی لکھی ہے جد الممتار دبئی سے بھی چھتی ہے تیس جدو آدمی غزب کا تھا سمجھ میں لکھوں ہر انسان کی تفرودات بھی ہوتے ہیں علماء کے لیکن آدمی ہے پڑھنے کی سمجھ میں پڑھنے کی چیزیں اور عربوں کے ہاں بھی بہت اس سے فقاحت میں لوگ استفادہ کرتے ہیں تو ان تمام کلپس کو سننے کے بعد آپ کی رائے اس میں کیا ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کیجئے گا کیونکہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر دیکھنے میں یہی آتا ہے سوشل میڈیا میں کہ اس نے ایک بات کہی اور اس نے جنائے کر دی اور اس نے ایک بات کہی اور اس نے اس کے خلاف کوئی بات کر دی لیکن آج یہ ایک نئی بات سامنے آئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا اور پلیس خدا کے لیے تمیس اور تہذیب کے دائرے میں کومنٹ کیجئے گا کیونکہ ہمارے ہاں کچھ لوگ چاہے کسی مکتبہ فکر سے ہوں ان کی زبانیں بہت ناشائستہ ہوتی ہیں اور نتیجتاً وہ کومنٹ بھی بہت ناشائستہ لکھتے ہیں اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا کومنٹ کیوں ریموف کر دیا اور میں کہتا ہوں کہ مجھے کومنٹ ریموف کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی یوٹیوب ہی نے آٹومیٹکلی آپ کو کومنٹ ریموف کر دیا کیونکہ اس قسم کے پرامیٹرز ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ جو ناشائستہ گفتگو کرے اسے ہمارے چینل سے کومنٹ سیکشن سے ڈیلیٹ کر دیا جائے تو اس لیے وہ کومنٹس ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس چینل کو پلاتفارم بناتے ہوئے ناشائستہ گفتگو کی جائے اگر آپ نے ناشائستہ گفتگو کرنی ہی ہے تو آپ وہاں جا کر کریں جہاں اس کی پذیلائی ہوتی ہے اور ہم تو یہی کہیں گے کہ توبہ استغفار کریں اور ناشائستہ گفتگو سے پرحیث کریں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ